میرا سے پہلے یہ آپ سے سوال تھا کہ ابھی جو حکومت کی کورونا وائرس کی جو پولیسی ہے وہ کافی کنفیوجن کا شکار ہے ایسا کیوں ہے؟ دیکھئے یہ جو ہے نیٹنس ڈھوننے کا یہ نہیں ہو سکتا ایسی سیچویشن میں جہاں پہ آپ ایک کرائیس کے اندر ہیں ایک پینڈیمک کے اندر ہیں remember Pakistan is a devolved federation تو جب صوبوں کے پاس اختیار ہوگا جو صوبہ جو ڈسٹریک جو تحصیل دیکھے گی کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے in fact strategy ہی یہ ہے کہ آپ اتنے particular specific lockdowns کریں کہ overall economy میں problem نہ آئیں اگر آپ کو نیٹنس چاہیے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ پورا ملک یا کھلا ہو یا بند ہو اور یہی غلطیاں تمام ممالک نے کی ہیں کسی کے پاس hindsight کا experience اس طرح نہیں تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ یہی ہے کہ decision ہوتا ہے review ہوتا ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ lockdown پہلے صحیح طرح نہیں ہوا actually 90% activity بند تھی اس میں gaps ہمیشہ رہیں گے دیکھے کفیو تو نہیں لگا ہوا نا so وہ ہے لیکن ابھی in fact policy یہ ہے کہ complexity کے ساتھ decision making وہ areas بند کیے جائیں تو ظاہری بات ہے آپ کو ملے گا اسلامباد میں 6 areas بند باقی کھلے تو کوئی ایک sector سے دوسرے میں جا سکتا ہے تیسرے میں نہیں جا سکتا لاہور کے 10 بند 12 کھلے so یہ نیٹنس نہیں یہ complexity اور بڑے گی اگر ہماری strategy انشاءاللہ کامیاب رہی تو آپ کو اور زیادہ complexity نظر آئے گی confusion غلط لفظ ہے complexity ہے اور وہ اور بڑے گی ایسی دوران بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیرون ممالک سے واپس بھی آئے ہیں تو کتنے اب اور مزید کتنے لوگ جو ہے expected ہیں جو باہر ممالک سے واپس آئیں گے پاکستان اور کتنے رہتے ہیں لیکن ہم تقریباً ستر ہزار کے قریب لوگ پاکستان آ چکے ہیں جب سے ہم نے فضائی حدود دوبارہ کھولی تھی limited طور پر لیکن یہ نمبر جو باہر سے آنے والوں کا ہے ہماری یہ category of stranded people اس میں مزدور لے آف ہو گئے کوئی کچھ لوگ ٹرانزٹ میں پاس گئے 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 ویزے ایکسپائر ہو گئے وہ نمبر بتدریج بڑا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کئیوں کے لے آس بڑھ گئے کسی کئی ممالک میں ہمارا جو لیبر ہے کسی اور جگہ پہ اور تھوڑ اس سے مسائل آئے تھے انہوں نے پیڈ لیف پہ بھیج دیا لیکن یہ یاد رکھئے کہ بہت سا اور ایسے پاکستانی ہیں جو باہر ہیں جن کو ہم نے strategy category میں نہیں ڈالا تھا شروع میں لیکن ان کو بھی پاکستان آنا ہے ان کا right ہے پاکستان آنا اس میں سب سے بڑا طبقہ ہے students کا وہ لگ بگ کوئی ایک لاکھ کے قریب ہے تو اگر آپ تمام کو ملائیں تو آپ کا نمبر کوئی پونے دو لاکھ دو لاکھ پر چلا جاتا ہے this is the number that still needs to come back اس لیے یہ جو limited policy ہے یہ ہمارے لیے ضروری اس لیے تھی کہ باہر سے وائرس کا پھیلا ہونا ہو اب ہماری local transmission 94% ہے باہر سے تو بہت کم transmission ہے اب ہمیں ایک جامعے نئی policy کی طرف جا رہے ہیں جس میں اور relaxation ہوگی تاکہ جلد پاکستانی واپس آئیں لیکن محفوظ طریقے سے تو ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے جو تنقید بھی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے جو زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی کیا وائرس پھیل رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھئے جب پہلے یہ وبا پاکستان میں اس کا پھیلا ہو شروع ہوا تو تمام وبا باہر سے آ رہی تھی تو it made sense کہ آپ بارڈر سیل کریں فلائٹس کو روکیں کیوں تاکہ ہم اپنی ٹیسٹنگ بڑھائیں کرنٹینہ بڑھائیں ڈیٹا انیلائز کریں کہاں سے positive آ رہے ہیں اور شروع میں بالکل یہ بات بجایا ہے کہ ائرپورٹ بند کرنے سے پہلے بارڈر سیل کرنے سے پہلے باہر سے وبا آئی اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ local transmission کی طرف گئے اور اب 94 سے 95 فیصد تک local transmission ہے جو باقی پانچ فیصد ہے اس میں بھی ایک ڈیڑھ فیصد پہلے جو ظاہرین آئے تھے وہ ڈیٹا ہے تو اب جو باہر سے آنے والوں سے وبا کا پھیلاو کا ڈر ہے وہ negligible ہے اور جو ابھی تک آئے ہیں ساروں کو ٹیسٹ کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ وبا کا پھیلاو باہر سے آنے والوں نے 0% contribute کیا ہے جو جہازوں سے آئے ہیں جب سے ہم نے ایک ڈیس مارچ کو ہیر سپیس بند کی تھی اچھا اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اب وبا کا پھیلاو یہاں بڑھ رہا ہے تو اسی وقت آپ سوچ رہے ہیں کہ relax کریں یہ ریجیم تو دیکھئے بات یہ ہے کہ یہاں پہ local transmission سے بڑھ رہا ہے اور جو باہر سے لوگ آئیں گے وہ ابھی بھی scrutiny ہوگی ابھی بھی وہ limitations کے ساتھ آئیں گے سو فیصد نہیں کھولے گا لیکن جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لگ بگ دو لاکھ کے قریب لوگ ہمارے اب باہر ہیں اگر آپ students کو بھی add کر لیں ان کا حق ہے پاکستان آنا تو محفوظ طریقے سے but اس وقت data یہ point کر رہا ہے کہ it makes no sense کہ ہم پہلے والی policy مکمل بند اور جانے نہیں دیں گے اس کا کوئی logic نہیں ہے کیونکہ آپ ایک average پاکستانی کو سرک پہ جو جا رہا ہے جو خاص نیراج اس کو بخواب نہیں ہے اس کو کرن دینا میں تو نہیں ڈال رہے ہیں اس کا ٹیسٹو نہیں کر رہے ہیں ساروں کا یہاں والوں کو تو ہم پھر بھی بہت زیادہ stringently treat کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور کریں گے بھی لیکن ہمیں relax کرنا ہے ہم سوبوں سے بات کر رہے ہیں ہمیں سوبوں کی request آئی ہے actually کہ آپ اس regime کو relax کریں ابھی consensus develop ہو رہا ہے جیسے ہی وہ ہو جائے گا سوبوں کے ساتھ تو ہم انشاءاللہ کریں جو لوگ ابھی واپس آ رہے ہیں باہر سے ان کو کیا ہدایات دی جاتی ہیں کیونکہ اب دیکھیں ہسپتالوں میں تو جگہ ویسے ہی کم پڑ رہی ہے اللہ پلیز تفصیل سے بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جن کو تو علامات زیادہ ہیں ان کو تو ہیلتھ پروفیشنلز جب دیکھ لیتے ہیں ائرپورٹ پہ تو ائرپورٹ سے ہی لے جاتے ہیں اگر ہسپتال جانا ہے اگر کارنٹین ہونا ہے جن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ کے ریزلٹ آنے پہ اگر کو پوزیٹیو ہے تو اگر وہ پروفنس جس جیورسکشن میں وہ شخص ہے وہ یہ تائین کرتے ہیں کہ آپ نے گھر میں کارنٹین ہونا ہے یا آپ کو فسیلٹی کی ضرورت ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنے بیمار ہیں اور جو نیگٹیوز ہیں جو ٹھیک ہیں بالکل ان کو بھی چودہ دن کا کمپلسٹری سیلف کارنٹین گھر پہ ہے اور یہ تمام پیسنجر سائن کرتے ہیں فارم جس پہ وہ اگری کرتے ہیں کہ وہ یہ کریں گے جیسے موید جو ابھی فلائٹس واپس آئیں گے اب یہاں سے جو انباؤنٹ ہیں وہ کب سے شروع ہوں گی ان کا کیا طریقہ کار ہے گورمنٹ نے کیا سوچا ہے اس حوالے سے اٹھائیس یا انتیس مائی سے ہم کھول چکے ہیں there's no restriction restriction صرف یہ ہے کہ جو جہاز آئے گا وہ خالی آئے گا but یہاں سے جس نے باہر لے جانا ہے وہ کوئی restriction نہیں تو ابھی انسی او سی کے جو اپ ڈیٹس وغیرہ آتے ہیں زیادہ تر اس میں ونٹیلیٹرز کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں اسی حوالے سے بحث بھی چھڑ گئی تھی تو ونٹیلیٹرز پاکستان میں اس وقت ہیں کتنے اور کیا وہ مریضوں تک پہنچ پا رہے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری جو کپاسٹی ہے ابھی بھی ہم اس سے نیچے ہیں ان ٹرمز آف اوکیبنسی کافی نیچے ہیں پرابلم وہاں آتی ہے کہ ڈسٹریبیوشن کیا ہے ہر کوئی ایک ہی اسپطال جانا چاہتا ہے زیادہ نام والا زیادہ مشہور اسپطال ہے ڈسٹریبیوشن لیکن ونٹ سے زیادہ جو اصل ایشو ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں آکسیجن سپلائی بغیرہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہم بالکل کپاسٹی سے نیچے ہیں لیکن جو وہ آپ کو ایک نظر آتی ہے فضا ایسی کہ یہ اوورن ہو گئے اسپطال اور نہیں مل رہے وہ درست ہے کیونکہ وہ ڈسٹریبیوشن ایشو ہے ایفریبیوڈی وانٹس تو گو رہا ہے وہ مسائل آ جاتے ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے وہ پاک نگے بان ایپ جو بنی ہے وہ اسی لیے بنی ہے کہ ڈسٹریبیوشن بیتر ہو جائے تو ان ہر چیز پہ کام ہو رہا ہے وہ سپیسیفکس آپ کو میرے ہیلتھ کے کالیگز دے سکیں موید آپ نے پاک نگے بان کی جو بات کی تو کچھ حد تک ان ایپس پہ بھی ابھی کریٹیسیزم یہ آ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ اکثر جیسے ایکسپرٹ ہیں یا سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جو آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے وہ بھی لیک ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ یہ چیز یہ نہ ہو اس میں یا اس طرح کے جو یہ پرابلمز ہیں یہ سولو ہو جائیں دیکھئے جو پاک نگے بان ایپ ہے اس میں تو کوئی پرسنل ڈیٹا کا سوال نہیں ہے وہ بیسک مقصد جو ہے جو اس آرمیشن سسٹم کا ریسورس منیجمنٹ کا ہے کہ ہسپٹلز کو یہ پتا ہو جو ہمارے ڈسپیچرز ہیں ون ون ٹو ٹو ہے چپا ہے کہ کہاں پہ ہسپتال میں ونڈ خالی ہے کہاں پہ جگہ ہے کہاں پہ نہیں ہے تاکہ مریض کو ڈیریکٹ کیا جا سکے کہ وہاں جائیں جہاں فسیلٹی موجود ہے تو اس میں تو کوئی سوال نہیں اٹھتا اس طرح کا اس کے علاوہ کوئیٹ فرنکلی گورنمنٹ کے سٹیٹ کے سسٹمز ہوتے ہیں تو کوئی ڈیٹا بریچ کا اگر آپ کو معلوم ہے تو ضرور بتائیے پر ہمارا کوئی ایسا پروسس نہیں ہے کووٹ کے لیے جہاں ہم کوئی ایسی پرسنل انفرمیشن کلیک کر رہے ہیں جو شاید کوئی بڑا سیکرٹ معاملہ ہے جو سٹیزنز کی ہیں ٹرابلرز کی نادرہ کی ڈیٹا بیس میں جو انفرمیشن ہوتی ہے پاسپورٹ ایف آئی اے کے پاس وہ انفرمیشن یوز ہوتی ہے اور وہ تو ویسے ہی ظاہری بات ہے کہ وہ سسٹم میں ہوتی ہے پتہ باہر لیک ہونے والا معاملہ تو ظاہری بات ہے وہ تو نہیں ہوگا کیا اور ہوتے ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں وہ وہ ایک ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ وزیراہزم عمران خان نے تیلیتھون کے دوران جو ہے کہ اسی سے مدد لی جا رہی ہے ٹریکنٹریس کرنے کے لیے پیشنٹ کو بہر مرکے پیشنٹ کو کہ یہ میرے سے پہلے بھی سوال ہوا تا کہیں کہ کونٹررزم والا جو دیٹا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کام سے what does covid have to do with that دیکھئے technology open space میں ہوتی ہے public source technology آپ کے ساری دنیا کے پاس Korea, Taiwan یہ کیا کر رہے ہیں track and trace کے لیے وہ ہم موبائل پہ آپ اپ لوڈ کرتے ہیں telcos جو ہیں اس tower سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے location وہ کوئی personal information نہیں لے رہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان ممالک میں کہ اگر آپ quarantine break کرتے ہیں اگر آپ نے رہنا ہے quarantine میں ایک شہر میں اور آپ تیسرے شہر میں پھر رہے ہیں تو they know کہ you are traveling یہ issue ہے اور اس میں کوئی یہ نہیں پتا کہ آپ کی کیا information ہے اور اس میں بھی یہ بات بالکل یہ غلط طرف چلی گئی دیکھئے تمام ادارے مل کے کام کرتے ہیں ncoc is a hybrid institution جو command center ہے civil military بڑ یہ ایسے بات ہوگی پتہ نہیں کوئی خدا نہ خاصہ یہاں پہ intelligence gather ہو رہی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے covid جو ہے اس کے لیے ہم track کر رہے ہیں patients کو تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس data کی جو sensitive ہو جو legally allowed ہو collect کرنا sensitive چیزوں کے لیے اس کا terrorism سے کیا تعلق اور اس کا کیا تعلق technology جو ہے وہ public space میں جو ہمارے ادارے بہتر technology manage کر رہے تھے ان سے وہ information ان سے وہ technique لی گئی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے technology وہی ہے لیکن چیز بالکل مختلف ہے اچھے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں محیط یہ جو ابھی انڈیا اور چائنا کے درمیان جو ساری بات چل رہی ہے جس طرح سے border پہ problems چل رہے ہیں پاکستان کہاں اس میں کھڑا ہے پاکستان کس قسم کی مدد پروائیڈ کرے گا یا کر سکتا ہے اس طرح کے حوالے سے کوئی بات چیت ابھی تک ہوئی ہے دیکھ یہ دو ممالک کا ایک مسئلہ ہے جو انہوں نے ہی حل کرنا ہے پاکستان کا ڈریکٹ رول تو اس میں نہیں ہے میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایک آپ کو اب pattern بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے جو ہم پہلے دن سے پاکستان یہ دنیا کو بات باور کرا رہا ہے اور بدقسمتی سے اتنی focus دنیا اس پہ نہیں کھڑی ہوئی جتنا ہونا چاہیے pattern یہ ہے کہ ایک ملک ہے اس خطے میں جس سے اس کے تمام ہمسائے نالا ہے اور اب نالا نہیں ہے اب لڑائی جگڑے پہ بات آ گئی ہے چین کے ساتھ تو آپ کو نظر آ گیا نیپال نے اپنا میک تبدیل کیا اور وہاں بھی جڑپ کی طرف معاملہ چلا گیا پاکستان سے آپ کو نظر آ رہا ہے لو سی پہ روز بربریت ہو رہی ہے ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں یہ ایک ملک ہے جو ایک نظریہ پہ چل رہا ہے جو expansionist ہے جو fascist ہے جو ہٹلر کی یاد دلاتا ہے دنیا کو جس نے پورے کشمیر کو جیل بنایا ہوا ہے مکمل طور پہ جو اقوام متحدہ کے قوانین کو follow نہیں کر رہا یہ ایک روگ نیشن ہے جو آپ کو روگ state نظر آ رہی ہے روگ leadership نظر آ رہی ہے یہ ہم کہتے تھے دنیا نہیں مانتی تھی اب تمام خطہ یہ بات کر رہا ہے کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ایک expansionist fascist mindset کے ساتھ ہندوستان کا کام لے رہا ہے یہ بات بڑے گی نہیں بہت جلد ان کو موکی کھانی پڑے گی لیکن جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے دنیا کا فوکس ضروری ہے ہم یہ بات اٹھاتے رہتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بسرا ہے کشمیر اوپن جیل بنا ہوا ہے اور وہ فوکس ابھی تک نہیں آیا جو آنا چاہیے but پکستان شامیر اوپنے کشمیری ہیں پہا اور وہ سوکتی ہے